اگر میں اپنے جھوٹ کے ساتھ خوش ہوں تو پھر تم میرے اوپر اپنا سچ مسلط کرنے والے کون ہوتے ہیں کس قدر بننصیب ہیں ہم کہ ہمیں انسانوں کے اس دنیا میں ہمیشہ علم اور عقل کی اہمیت ثابت کرنا پڑی ہے وقت ہمارے بال کھینچ کر جنجھور کر ہمیں بیسویں صدی میں کھوا مکھوا لے آیا تھا ورنہ ہم تو گیارویں بارویں اسویں کے لوگ ہیں سچ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور انسان بہت سچا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ کبھی نہیں بولا جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ کم وقت کبھی نہیں مرتے یہ حالت کو جتنی ریایتیں ہمارے سماج میں دی گئی ہیں اس کی مثال شاید ہی کئی مل سکے وجود خیال کا زوار ہوتا ہے وہ حوثکار ہیں جنہیں نیکی کے بجائے نیک نامی پسند ہے سچ بولنا ایک جرم ہے اور ہم نے یہ جرم قبول کیا ہے عقل کا غلط فیصلہ جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہے اکیسویں صدی پاکستان میں آئی نہیں ہے بلکہ اگوا کر کے لائی گئی ہے یہ اپنے زخموں پر لوٹتے ہیں اور ان کے واروں کو پوچھتے ہیں ہم ایک ہزار برد سے تاریخ کے دسترخواں پر حرام کھوری کے سوا کچھ نہیں کر رہے اس سماج میں جو آدمی برا نہیں وہ بے وکوف ہے نہ ہونے والوں کو ہونے والوں سے شرم آتی ہے یہ حالت روح کی فاقہ کشی ہے بہت سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے مگر وہ لکھ رہے ہیں مجھے شہد چاٹنے سے کسی کا دماغ چاڑنا زیادہ پسند ہے اگر دیواروں کی روح ہوتی تو وہ اپنے سینے پر لکھے زہری لے ناروں سے ہلاک ہو جاتی ہیں مسئلے زمین پر پائے جاتے ہیں ان کی مضاہمت زمین ہی پر کیجئے آسمان پر نہیں اگر مجھ سے کہا جائے کہ تمہاری صرف ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے بتاؤ وہ کیا ہے تو میں کہوں کہ شعور کی حالت میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں جو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں وہ بدبک کبھی نہیں مرتے انسانوں کے باہمی رویوں پر آج بھی انسان کے حیوان ہی کا فرمان چلتا ہے لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں اب کسی آدمی کے قتل ہونے کی خبر کوئی خبر نہیں رہی ہو سکتا ہے کہ قتل کی خبریں اپنا اثر کھو دینے کے باعث آئندہ اخباروں میں چھپنی بند ہو جائیں میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے زمیر اور لالچی پایا ہے دنیا میں صرف ایک ہی ایسا مقام ہے جہاں دو مختلف مذہب یک جا نظر آتے ہیں اور وہ ہے میدان جنگ